بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرنڈز امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینیڈا کا ویزا کیسے اپلائے کیا جائے اس کے لئے کیا 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 ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے کتنی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی اور آپ کے ٹریبل ہسٹری کتنی ہو اور چلتے ہم اپنے ویڈیو کی طرح سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آج کل کینیڈا جو ہے وہ فریش پاسپورٹ پہ بھی جو ویزا جو دے رہے اور سیکنلی آپ کا اس میں بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہونی چاہیے مطلب دو سے تین ملین کی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اس میں ہو اچھا کاروبار آپ کا کوئی بھی ہو یا آپ کی جوب جو ہے وہ اس میں سیلری آپ کی اچھی ہو اور اس میں آپ کے مطلب چند ایک ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے کوئی اتنے خاص ڈاکومنٹ بھی نہیں آپ کو چاہیے ہوں گے کینیڈا کے ویزا کے لئے تو آج کل کینیڈا کی ریشو بھی اچھی جا رہی ہے ویزا کی ریشو جو بہت اچھی جا رہی ہے ڈیلی بیسز پہ بہت ساری اپروولز آ رہی ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرح آپ کو کیا کہ چاہیے ہو کا سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جو سکس منت سے زیادہ ویلیڈ ہو اور اس میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہونے چاہیے دو سے تین ملین کے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے اور آپ کے اگر شادہ شدہ ہیں تو آپ کا ایف آر سی اور ایم آر سی دونوں ہونا ضروری ہیں اگر نہیں شادہ شدہ تو پھر اس کے لئے مطلب نورمی سارا رکمنٹ بھائی چل جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو بینک سٹیٹمنٹ سب سے اہم میٹر کرتی ہے اور آپ کرنے کیا چاہ رہے ہیں یہ تو سب سے اہم میٹر کرتا ہے اور آپ کے ٹریول ہسٹری تو آج کل اتنا ہی پوچھا جا رہا کیونکہ سمپل سی بات ہے ہر ملک جو ہے وہ یہی چاہ رہے کہ ٹوریسٹ ہمارے کنٹری میں آئے کیونکہ آپ تو ٹوریسٹ پرپس سے جا رہے ہیں تو اور جو سب سے اہم اور خشائنس بات یہ ہے کہ جتنا آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہوگا جتنا تک آپ کی پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہوتی ہے کینیڈا کا ویزہ بھی وہاں تک لگتا ہے کینیڈا کا ویزہ کی ایکسپائری ڈیٹ بھی آپ کے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ سے بلکل میچ ہوتی ہے تو ابھی یہ ویزہ ریشو بہت اچھی چاہ رہی ہے تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ اپنے سارے ڈاکومنٹ ریڈی کریں ایف آر سی ایم آر سی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اچھی ہو لیٹر ہیڈ ہو آپ اگر جوب کرتے ہیں تو کمپنی کا لیٹر ہیڈ ہو بزنس کرتے ہیں تو آپ کا اپنا لیٹر ہیڈ ہو یہی آپ نے جا کے ان کے جہری کی آفیس اسلامباد میں جمع کروا دینے ہیں اگر آپ خود یہ ساری فائل جمع کروا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو آن لائن ان کی ایک ویب سائٹ پر کینیڈا تھی جو ویب سائٹ افیشل ویب سائٹ ہے اس کے آن لائن آپ نے اپلائے کرنے کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کے جیسے آن لائن سبنیٹ ہو جائیں گے ویسے آپ کو ایک فنگر پرنٹ کے ڈیٹ دے دی جائے گی اور فنگر پرنٹ کروانے کے لئے آپ اسلامباد یا لہور یا کراچی آپ جس بھی ایریا سے ہیں آپ کے جو بھی قریب ہوگا وہاں جا کے آپ فنگر پرنٹ دیں گے اور ساتھ ہی یہ ڈاکومنٹوی کو وہاں جا کے جمع کروا دیں گے ابھی تو مطلب بہت ایزی پروسس ہو گیا ہے کہ آپ آن لائن اپلائے کر کے وہاں پہ وان ایٹی فائیو ان کی جو کینیڈین ڈالر فیس ہے وہ آپ لائیو آن لائن ہی پے کر دیں گے آن لائن پے کرنے کے بعد آپ نے بس ان کے آفیس جہری کے آفیس اسلامباد جانے یا لاہور جانے یا کراچی جانے جو آپ کے قریب ہوگا مان جا کے آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹ سیبنٹ کروانے ہیں اور فنگر پرنٹ ہو جائیں گے جیسے فنگر پرنٹ کے بعد آپ کو ویزا کی اپروول آ جائے گی آج کل اپروول ریشو جو ہے وہ بہت اچھی چاہ رہی ہے دو سے تین ویک کے اندر جو ویزا کی اپروول آ جائے گی آپ نے وہاں جا کے ان کو پاسپورٹ جمع کروا دینے اور پاسپورٹ جمع کروانے کے ению بہت صورت میں اپنا پاسپورٹ جو پیسٹ ویزا جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ پر پیسٹ ہو کے جہری کے آفیس آ جائے گا وہ آپ کو کوٹیر کروا دیں گے اگر آپ نے وہاں سے خود کلیکٹ کرنا تو وہ بہت کر سکتے ہیں تو آج کل ویزا ریشو بہت اچھی چاہ رہی ہے میں آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کہ کینیڈا کا ویزا اپلائے کریں کینیڈا کے ویزا کے لیے نارمل سا ڈاکومنٹ ہے سمپل سی بات ہے جو بھی اچھا بزنس مین ہوگا بینک سٹیٹمنٹ تو اس کی اچھی ہوتی ہے اسی بینک سٹیٹمنٹ کی بیس پر آپ کا ویزا لگ جائے گا اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کمنٹ میں آپ کے میں ہر میسیج کا جواب دوں گا انشاءاللہ اس سے آگے اور بھی اچھی ویڈرز میں آپ کے لئے لے کر آم گا ٹھینک یو